اسلام علیکم ایوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار پشاوری آئس کریم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزیلی تیار ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل بیک ہوم کی پشاوری آئس کریم جیسا ہے سو اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی سو پشاوری آئس کریم بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ تین کپ یعنی 750 ایمل فل فیٹ ملک لیا ہے جس کو ہم بوائل ہونے تک پکائیں گے یہاں پہ ملک میں اچھے طریقے سے بوائل آ رہا ہے اب میں اس کو سٹیئر کروں گی اور اس کو مزید پکاؤں گی تاکہ ایک بہت اچھا سا بوائل آ جائے یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے بوائل آ چکا ہے ملک میں اب میں یہاں پہ ون کپ شگر آئٹ کروں گی یہ ریگولر چینی ہے پسیوی چینی نہیں ہے تھوڑی شگر آئٹ کر کے اس کو ڈیزولف کریں گے پھر تھوڑی اور شگر ڈالیں گے اس طرح ون کپ کی شگر ہم اس میں آئٹ کر دیں گے شگر آئٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیزولف کریں گے اور ساتھ میں جو ہمارے پین کے کناروں پہ یہ دودھ لگ گیا ہے اس کو تھوڑا سا کلین کریں گے تاکہ جو اس کی ملائی کا ٹیکسچر ہے وہ ہمارے اس ملک میں شامل ہو جائے یہاں پہ شگر اچھی طریقے سے ڈیزولف ہو چکی ہے اور اس کے پین کے کارنرز بھی اچھے طریقے سے کلین ہو چکے ہیں ساری ملائیز میں مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو سٹوپ پہ سے ہٹا لیں گے اور تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈال ہونے کے بعد بلکل تھنڈی 500 ایمل یعنی دو کپ کے قریب ہیوی کریم اٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ہمارے اس مکسچر کا ٹیمپریچر بلکل زیرو ہو چکا ہے یہ بلکل ڈراؤپ ہو گیا ہے اب ہمیں جس بھی مولڈ میں اس آئس کریم کو جمانا ہے اس میں ہم اس مکسچر کو ٹرانسور کریں گے میں نے یہاں پہ کلیر پائرکس کی ڈش لی ہے اس دش میں تمام مکسچر کو پور کرنے کے بعد میں اس کو پلاسٹک ریپ کروں گی اور پھر اس دش کا لٹ لگا دوں گی اگر آپ بغیر لٹ کی کوئی ڈش لے رہے ہیں تو آپ اس طرح پلاسٹک ریپ کرنے کے بعد اس کو فوائل ریپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ایٹ آورز کے لیے فریز کر دیں گے اگر آپ کے فریزر کا اتنا ٹیمپریچر نہیں ہے تو تقریبا پھر دس سے بارہ گھنٹے اس کو فریز کر سکتے ہیں آٹھ گھنٹے یہاں پہ ہو چکے ہیں اور ہمارا یہ مکسچر آئس کریم کا بہت اچھے طریقے سے فریز ہو گیا ہے ہم اس کو بڑے بڑے چنگز میں کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو انیون چنگز بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ تمام چنگز کٹ چکے ہیں اب میں ان کو جوسر بلینڈر کے جگ میں ٹرانسپر کر رہی ہوں سارے چنگز ہم ایک ساتھ ہی اس جگ میں ایڈ کر دیں گے سارے چنگز اس جگ میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو آئس کریم کے مکسچر کو بلینڈ کریں گے بہت اچھے طریقے سے کہ یہ تمام پیسز جو ہیں وہ ایک سمودھ سلکی سے پیسٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے تمام آئس کریم کے چنگز اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکے ہیں اب میں واپس اسی ڈش میں اس کو پور کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سلکی یہ مکسچر تیار ہوا ہے پشابری آئس کریم کا اس کو سپیچولا سے سیٹ کریں گے تھوڑا سا مکسچر میں نے اس طرح کے ڈسپوزیبل کپس میں ٹرانسپر کیا تھا اور ان کو فوائل سے کور کر کے آئس کریم سٹکس لگا دی تھی اب اس ڈش کو اور ان تمام گلاسز کو میں نے مزید پانچ سے چھے گھنٹے کے لئے فریز کیا ہے اب یہ وہی پائرکس کی ڈش ہے کہ جس میں میں نے تمام مکسچر ایٹ کیا تھا اب یہ یہاں پہ آئس کریم تیار ہے بس کے اوپر آپ وہ ابزہ ڈال کے بھی سرف کر سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے ڈش میں آئس کریم جمعائی تھی اس کو ہم سکوپ کی مدد سے سکوپ آوٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی لی سکوپ آوٹ ہو رہا ہے اور یہ ہم سرونگ بول میں اس کو ٹرانسفر کریں گے مزیدار پشاوری آئس کریم تیار ہے اس آئس کریم کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینز این فرمیلی میں شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ